اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ ذلحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے دوستوں آپ جانتے ہیں اس مہینے کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں اسلام کا عظیم رکن حج ادا کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ حرمت والے مہینے چار ہیں یعنی ذلقادہ، ذلحجہ، محرم اور رجب جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدہ ذل لہو فرماتے ہیں کہ ذلحجہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے جو ماہِ رمضان کی وعد عظمت و فضیلت میں اپنی نمائی شان اور منفرد شراخت رکھتا ہے اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے نے پیش کی جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ آجز اور قاصر ہے ذلحجہ کے یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہی محترم بنا دیا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کے گنتی اللہ کے کتاب میں بارہ لکھی ہے جس دن سے اس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا اور تم سب ہی تمام مشرقین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکھٹے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ پریزگاروں کے ساتھ ہے حضرت ملان مفتی قطع اسبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زلحجہ کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ فضیلت کا یہ سلسلہ ماہ رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کے درمیان عجیب و غریب ترطیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے رمضان آیا اور اس میں روزے فرض کر دیئے پھر ماہ رمضان المبارک ختم ہونے پر فوراً اگلے دن سے ہی حج کی عبادت کی تمہین شروع ہو گئی اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا حج کے تین مہینے ہیں شوال، زیقادہ اور زلحجہ اگرچہ حج کے مخصوص آرکان تو زلحجہ میں ہی ادا ہوتے ہیں لیکن حج کے لیے احرام باننا شوال سے جائز اور مستحب ہو جاتا ہے لہذا اگر کوئی شخص حج کو جانا چاہے تو اس کے لیے شوال کی پہلی تاریخ سے احرام بان کر نکلنا جائز ہے اس تاریخ سے پہلے اس کا احرام باننا جائز نہیں پہلے زمانے میں حج میں جانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا اور بعض اوقات دو دو تین تین مہینے وہاں پہنچنے میں لگ جاتے تھے اس لیے شوال کا مہینہ آتے ہی لوگ سفر کے تیاری شروع کر دیتے تھے گویا کے روزے کی عبادت ختم ہوتے ہی حج کی عبادت شروع ہو گئی اور حج کی عبادت اس پہلے عشرے میں انجام پاتی ہے اس لیے کہ حج کا سب سے بڑا رکن جو وقوف عرفہ ہے نوزل حجہ کو انجام پاتا ہے ان دس ایام کی اس سے بڑی اور کیا فضلت ہوگی کہ وہ تمام عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالی نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا ہے مثلاً حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ انسان فرائز کے علاوہ جب چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے مثلاً نماز پانچ وقت کی فرض ہے لیکن ان کے علاوہ وہ جب چاہے نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے ماہرمزان میں روزہ فرض ہے لیکن نفلی روزہ جب چاہے رکھیں زکاة سال میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن نفلی صدقہ جب چاہے ادا کر سکیں انوقات کے علاوہ اگر دوسرے اوقات میں ان عبادتوں کو کیا جائے گا تو عبادت ہی نہیں شمار ہوگی ان میں سے ایک عبادت حج ہے حج کے عرقان مثلاً عرفات میں جا کر ٹھہرنا مزدلفہ میں رانا جمعات کی رمی کرنا وغیرہ یہ وہ عامال ہیں کہ اگر انہیں ایام میں انجام دیے جائیں تو عبادت ہے اور ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں دس دن ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں سال کے بارہ مہینے میں منا میں کھڑے رہنا کوئی عبادت نہیں ہے اسی طرح سال کے دوسرے ایام میں محض جا کر جو مرات پر کنکر یا مار دے کوئی شخص تو یہ کوئی عبادت نہیں غرض حج جیسی اہم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو مقرر فرما دیا کہ اگر بیت اللہ کا حج ان ایام میں انجام دوگے تو عبادت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا ورنہ نہیں دوسری عبادت قربانی ہے قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلحجہ کے تین دن یعنی دس گیارہ اور بارہ تاریخ مقرر فرما دی ہے ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرہ زباہ کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے مگر یہ قربانی کی عبادت ان تیر دنوں کے سوا کسی اور دن میں انجام نہیں پا سکتی لہذا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے اسی وجہ سے علماء اکرام نے احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ ماہر رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام زلحجہ کے ابتدائی ایام ہیں ان میں عبادتوں کا سوا بڑھ جاتا ہے